اسلام علیکم دوستو میں ہوں فیصل شکیل سب سے پہلے بات کرتا ہوں کراچی میں ہونے والے دھماکوں سے متعلق کیس کی تفتیش کی آپ کو بتاؤں کہ جو دھماکہ صدر کا ہوا تھا اس کا مرکزی ملزم گزشتہ شب جو ہے وہ سی ٹی ٹی اور حساس ادارے کے ہاتھوں مارا گیا اللہ ڈینو جس کا تعلق تھرپارکر کے جو تعلقہ ہے چھاچرو اس سے تھا اور یہ کراچی اور اندرون سندھ میں دہشتگردی اور بم دھماکوں میں ملفز تھا اس نے جو ہے وہ بہار سے تربیت حاصل کی تھی اور اس کی جو سرپرستی کر رہے تھے جو فنڈنگ کر رہے تھے وہ غیر ملکی ایجنسی کر رہے تھے تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تمام لوگوں کا پتہ چل گیا ہے اس کے ساتھیوں کو بھی پتہ چل گیا ہے جن کی تلاش میں کراچی اور اندرون سندھ میں چھاپے مارے جا ر ہیں اس کے ساتھ دوسری خبر جو ہے وہ بولٹن مارکٹ دھماکی کی ہے بولٹن مارکٹ میں دھماکی کی پیش رفت میں یہ ہوا ہے کہ موٹر سائیکل جو دھماکے میں استعمال ہوئی وہ گلستان جوہر بلوک پندرہ کے رہائشی جن رہائشی پرویز رحمان کی تھی اور یہ پرویز رحمان کا انتقال چھے ماہ قبل ہو گیا تھا تو انہوں ان کے ایک ملازم سابر کو ان کی موٹر سائیکل اہل خانہ نے دے دی تھی اور سابر جو ہے وہ قریبی گاؤ کا رہائشی تھا قانون حافظ کرنے والے اداروں نے سابر کی تلاش میں جب گاؤں میں چھاپا مارا تو وہ فرار ہو گیا وہ وہاں موجود نہیں تھا اور اس کا موبائل فون بھی بند ہے تو یہ بھی جو ہے منطقی انجام تک پہنچ رہا ہے اس واردات میں جو بھی لوگ ملوپس ہیں وہ بھی جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ سی ٹی ٹی نے ان تمام گرفتاریوں اور اس تفتیش کے بارے میں اللہ ڈینو سے ہونے والی مقابلے اور اس کے کرمنل ریکارڈ کے بارے میں تجدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ بہت ج کرمنل جو ہے وہ اس کی تمام تر کرمنل ڈیٹیل جو ہے وہ دیں گے آپ کو بتاؤں کہ آئی جی سنگ جو نئے قائم مقام آئی جی سنگ ڈاکٹر کامران فضل انہوں نے جو ہے وہ چارڈ لیا اور سی ایم سے ملاقات کی اور امن امان کے حوالے سے انہیں بریفنگ دی اور ان ملزمان کے پکڑے جانے اور اس گروپ کے جو ہے وہ پتا چل جانے کے بارے میں تمام تر بریفنگ سی ایم کو دی جس پر سی ایم نے ان کو کہا ہے کہ کراچی میں سیکرنٹنگ دیزابات مزید س کیا جائے یہ ٹاسک دیا ہے نئے آئی جی سنگ کو جو وزیرالہ سنگ نے اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ وزیرالہ سنگ کی ذریعہ سدارت جو ہے وہ ایک آلہ سطح اجلاس ہوا تھی یہ ماؤس میں جس میں جو ہے وہ چیپ سیکیٹری سنگ این اینار ٹی سی کے جو ہے وہ ایم ڈی اور دیگر آلہ حکام نے شرکت کی اور اس اجلاس میں سیف سٹی پروجیکٹ کے حوالے سے جو ہے اہم فیصلے ہوئے بتائے گیا کہ دو ہزار مقامات پر دس ہزار جو ہے وہ جدید کیم لگائے جائیں گے جو کہ حجوم میں چہرے بھی واضح کرے گا اور دیگر جو ہے وہ چیزیں پتہ چل سکیں گی تو یہ سنجیدہ لگ رہی ہے اس وقت حکومت تاکہ جو ہے وہ سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے وہ مکمل کیا جا سکے اس سلسلے میں چیف سیکیٹری کی سربراہی میں وزیرالہ سنگ نے ایک کمیٹی بنائی ہے اور یہ تمام تر جو حائل رکاوٹ ہے یہ دور کرے گی تو اس سلسلے میں چیف سیکیٹری سنگ کو مکمل اختیار دیا گیا ہے اور اس موقع پر جو یہ کہا گیا ہے کہ اس کو جلدہ جلد مکمل کیا جائے اور اس کی پی سی ون تیار کی جائے تو یہ تھی آج کی اہم ترین خبریں اب تک کی مزید خبریں آئیں گی تو آپ سے ضرور شیئر کریں گے اپنے کمیٹی ضرور دیجئے گا اسلام علیکم